آج عملاً مساجد تقریباً بند ہیں یعنی یہ مسجد کا کھلا ہونا نہیں کہ ایک امام ہو تین مقتدی ہوں اور یہ کہہ دیا جائے کہ جمع ہو گیا ہے یا جماعتیں ہو گئی ہیں سندھ میں تو ویسے ہی انہوں نے مساجد کو بھی لاکڈاؤن کیا ہوا ہے بلوچستان میں بھی اور یہاں بھی اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے تو آج حکمران کہتے ہیں ہماری ہدایات کو فالو کرو اور جو اس کو نہیں مانے گا اسے سزا ملے گی تو میں اس وقت بھی جو انہیں کل قیامت کے دن بعد یاد آئے گی چند آیات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے کہ اگر اس موقع میں اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو گئی وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اللہ کے احکام کے لحاظ اب دیکھو قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ بطرہ میں ہے آیت نمبر اکسو چودہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ این قرآن ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے کس سے جس نے روکا کس چیز سے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَانَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اس سے جس نے روکا اس سے بڑا ظالم کون ہے اب ہم صرف یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آج جان بھی بچانی ہے ایمان بھی بچانا ہے اپنے آپ کو کرونہ سے بھی بچانا ہے لیکن اس سے پہلے رب کو بھی منانا ہے وائرس ہے وائرس ہے وائرس ہے وائرس ہے تو میں کہتا ہوں وائرس ہے مگر اس سے پہلے فریاد رس ہے اور وہ بس ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسُو آخر ان آیات کبھی تو جواب دینا ہے اگر لاکھوں مسجدوں میں آج کروڑوں لوگ نہیں جائیں گے تو مسجدوں کے درو دیوار بھی قیامت کے دن کل پوچھیں گے اور یہ جو منع ذکر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہو رہا ہے اور ابھی مزید کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سرکاری مفتیوں سے اس کا بھی تو حل پوچھ لیں کہ یہ نصے قرآنی ہیں اور ادھر مہد ایک احتمالی صورت ہے ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ